بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو ہم نے ایک سیریز اسٹارٹ کی تھی ہم نے سات سو بارہ سے اسٹارٹ کیا تھا سلیو ڈائنسٹی تک جو ہے ہم پہنچ گئے تھے بارہ سو چھے سے جو اسٹارٹ ہوئی تھی بارہ سو نبے پر جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی اس کے جو بھی مسرور رولر تھے جہاں جہاں سے بھی کچھ نہ سکتے ہیں وہ ہم نے قبر کیے تھے اب اسی سیریز کو اسی ویڈیو کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے اور آگے جتنے بھی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں مغل ڈائنسٹی تک میں کوشش کروں گا کہ مغل ڈائنسٹی سے آگے بھی چلوں کیونکہ اگر میں چلوں گا تو یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی تو اگر یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہیں ہوئی تو مغل ڈائنسٹی کو اسی میں کنٹینیو کریں گے یہاں تو پھر میں اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ مغل ڈائنسٹی سے ایمپورٹنٹ کوششن آپ کو کروں گا تو بہت ہی ایمپورٹنٹ ویڈیو چلیے آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں پر ہم نے پچھلے لیکچر پر چھوڑا تھا وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں سلیو ڈائنسٹی ہم نے پوری کر دی تھی جس کو ہم مملوک ڈائنسٹی بلاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اگری کھلجی ڈائنسٹی کھلجی ڈائنسٹی جس کا قیام رکھا تھا جلال الدین فروز کھلجی نے کس نے رکھا تھا جلال الدین فروز کھلجی آپ سے کس ان پوچھ سکتا ہے کہ کھلجی ڈائنسٹی was farmed by تو جلال الدین فروز کھلجی نے یہ بنائی تھی اور ان کا ٹینور کیا ہے 1290 سے لے کر 1320 تک یہ سارا کھلجی ڈائنسٹی کا جو ہے وہ ٹینور ہے آپ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ جو ہے most powerful ruler کون ہے کھلجی ڈائنسٹی کا تو وہ ہے اللہ الدین کھلجی کون ہے اللہ الدین کھلجی کیونکہ اگر آپ سے یہ پوچھ لے کہ جلال الدین فروز کھلجی کو مار کر حکومت میں کون آیا تھا تو اللہ الدین کھلجی جو ہے وہ جلال الدین کھلجی کو مرڈر کر کے وہ پھر حکومت میں آیا تھا اور اللہ الدین کھلجی کا ٹینور آپ یاد کر لیں 1296 سے لے کر 1316 تک 1296 سے لے کر 1316 تک آپ سے پوچھے کہ most powerful ruler of کھلجی ڈائنسٹی وہ ہے اللہ الدین کھلجی ایک اور آپ سے اگر کوشن پوچھ سکتا ہے کہ مارکو پولو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک اٹیلین بندہ تھا یہ پوچھ سکتا ہے کہ مارکو پولو was came to india in تو وہ 1292 میں جو ہے وہ انڈیا میں آیا تھا اٹیلی کا جو ہے وہ رہواسی تھا اور اٹیلی کا capital کیا ہے اٹیلی کا capital ہے روم ٹھیک ہے روم جسے ہم city of seven hills بھی بلاتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں تغلق ڈائنسٹی پر اب جو ہے ڈائنسٹیز کو یاد کرنے کا میں آپ کو trick بتاتا ہوں s k t s l m s سے slave ڈائنسٹی k سے کھلجی ڈائنسٹی t سے تغلق ڈائنسٹی s k t s l m s سے سید ڈائنسٹی l سے لودھی ڈائنسٹی m سے موگل ڈائنسٹی ٹھیک ہے یہ پانچوں جو ڈائنسٹیز ہیں وہ دہلی سلطنت کی ہے ان کو end کر کے پھر موگل رول آیا تھا ٹھیک ہے اب ہم تغلق ڈائنسٹی کو دیکھتے ہیں تغلق ڈائنسٹی کا جو ہے total rule تھا 1320 سے لے کر 1414 تک ٹھیک ہے تغلق ڈائنسٹی کا یہ tenure تھا آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ who was the founder of تغلق ڈائنسٹی تو وہ تھا گیا سددین تغلق کون تھا گیا سددین تغلق تغلق ڈائنسٹی سے آپ سے ایک اور سوال آ سکتا ہے کہ who shifted capital from dhli to dhkan dhkan تو وہ کیا تھا محمد بن تغلق نے کس نے کیا تھا محمد بن تغلق نے اور آپ سے یہ بھی کوشن پوچھ سکتا ہے کہ انڈیا میں سب سے پہلے جو ہے وہ copper currency کس نے جو ہے وہ introduce کروائی تھی تو وہ بھی محمد بن تغلق نے کروائی تھی ایک اور کوشن پوچھ سکتے ہیں کہ who is called mixture of opposites مطلب کون سے ruler کو جو ہے کہا جاتا ہے mixture of opposites تو وہ کہا جاتا ہے محمد بن تغلق کو ایک اور آپ سے کوشن پوچھ سکتے ہیں کہ ابن بطوتا ابن بطوتا آپ نے سنا ہوگا وہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ انڈیا میں کب آیا تو وہ انڈیا میں آیا 1333 میں کب آیا 1333 میں it means 14 century میں وہ آیا آپ سے یہ بھی کوشن پوچھ سکتے ہیں کہ what was the real name of ابن بطوتا تو اس کا real نام تھا ابو عبداللہ محمد کیا نام تھا ابو عبداللہ محمد یہ کوشن بھی آیا کہ ابن بطوتا واضفرام تو وہ کونسی country سے تھے وہ مروکو سے تھے مروکو جس کا capital ہے ربات مروکو جہاں پر OIC کی پہلی summit ہوئی تھی ٹھیک ہے OIC آپ سب کو پتا ہے کہ 1969 میں اس کو بنایا گیا تھا ایک اور آپ سے کوشن پوچھ سکتے ہیں بڑا ہی مشہور جو ہے وہ کوشن ہے امیر تیمور جو ہے اس نے کونسی ڈائنسٹی کے دوران انڈیا پر حملہ کیا تھا تو وہ تغلق ڈائنسٹی کے دوران جو ہے اس نے حملہ کیا تھا انڈیا پر ہے ٹھیک ہے اب آپ سے یہ کوشن پوچھ سکتے ہیں کہ امیر تیمور جو ہے اس نے انڈیا پر کب حملہ کیا تھا وہ 1398 میں اس نے جو ہے حملہ کیا تھا وہ سنٹرل ایشیا سے آیا تھا سمرکن سے کھلجی ڈائنسٹی کے دوران وہ دہلی کو جو ہے وہ تحس نحس کر کے تباہی کر کے پھر چلا گیا تھا 1398 یہ یاد کر لیں آپ آگے چلتے ہیں سید ڈائنسٹی پر سید ڈائنسٹی سے جو ہے ایک دو کوشن آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مزید ہم جو ہے اس کی ڈیپ میں نہیں جاتے کیونکہ یہاں سے کوشن تقریبا نہیں پوچھ جاتے سید ڈائنسٹی جس کا ٹوٹل ٹینیور ہے 1414 سے لے کر 1451 تک یہ ٹینیور آپ یاد کر لیں ٹھیک ہے کبھی کبھار یہ بھی پوچھ لیتا ہے ان کا ٹوٹل ٹینیور بھی یاد کر لیں مطلب ان کی حکومت کتنے سال چلی تھی ٹھیک ہے اس طرح سے بھی کوشن آ سکتا ہے آپ سے اس جو ہے ڈائنسٹی سے یہ کوشن پوچھ سکتا ہے کہ وہ تھا خزر خان وہ تھا خزر خان ٹھیک ہے اس کے بعد مبارک شاہ اس میں رولر آیا یا سید محمد شاہ آیا پھر اس میں دوسرا کوشن آ سکتا ہے کہ بس یہ دونوں سوال آپ سے پوچھ سکتے ہیں پہلا رولر کون تھا اور لاسٹ رولر کون تھا تو وہ اس دوسرا لولر آف سید ڈائنسٹی وہ تھا اللہ ادین آلم شاہ پہلا تھا خزر خان جو کہ فاؤنڈر ہے لاسٹ تھا اللہ ادین آلم شاہ یہ دونوں سوال جو ہے اب نو ڈاؤن کر لے آگے ہم لاسٹ ڈائنسٹی پر چلتے ہیں لاسٹ ڈائنسٹی جو ہے وہ کونسی ہے وہ دیلی سلطنت کی لاسٹ ڈائنسٹی ہے وہ ہے لودھی ڈائنسٹی لودھی ڈائنسٹی جس کا ٹینور اسٹارٹ ہوتا ہے پندرہ سو سوری فورٹین ففٹی ون سے لے کر ففٹین ٹوئنٹی سکس تک ٹھیک ہے آپ یہ یاد کر لیں یہ کوئس ان پوچھا گیا ہے آپ سے کوئس ان پوچھ سکتے ہیں کہ وہ فاؤنڈر آف لودھی ڈائنسٹی تو لودھی ڈائنسٹی کا فاؤنڈر کون ہے وہ ہے بہلول لودھی ٹھیک ہے آپ سے یہ بھی کوئس ان پوچھ سکتے ہیں لودھی ڈائنسٹی جو ہے وہ پہلی افغان پشتون ڈائنسٹی تھی ٹھیک ہے بقایا جو ڈائنسٹی پیچھے آئی ہیں وہ ساری جو ہے ان کو ترکش مانا جاتا ہے یہ جو ہے پہلی افغان پشتون ڈائنسٹی تھی کونسی تھی افغان پشتون ڈائنسٹی اس کے صرف تین رولر ہے لودھی ڈائنسٹی کی ایک ہے بہلول لودھی دوسرا ہے سکندر لودھی تیسرا ہے ابراہیم لودھی آپ سب کو پتا ہوگا ابراہیم کا ٹھیک ہے اب سکندر لودھی سے کونسا سوال آ سکتا ہے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ وہ فاؤنڈیڈ سٹی آف آگرا آگرا جو ہے وہ سٹی کس نے جو ہے وہ فاؤنڈ کی تھی کس نے بنائی تھی یا کس نے بسائی تھی تو وہ سکندر لودھی نے جو ہے وہ پندرہ سو چار میں آگرا جو ہے سٹی اس کو بسایا تھا یہ کسن یہاں پر ہو گیا اب آپ سے پوچھ سکتے ہیں ابراہیم لودھی کا وہ آز دا لاسٹ رولر آف لودھی ڈائنسٹی یا وہ آز دا لاسٹ رولر آف دہلی سلطنت وہ دونوں جو ہے ابراہیم لودھی ہے ابراہیم لودھی کو جو ہے زہیر الدین محمد بابر نے فرسٹ بیٹل آف پانی پت جو ہے اس میں شکست دے دی تھی آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ پانی پت کا میدان کہاں پر ہے وہ ہریانہ میں ہے اور پندرہ سو چھبیس میں جو ہے لودھی ڈائنسٹی کا اختتام ہو گیا تھا آپ سے یہ کسن پوچھے کہ دہلی سلطنت کا ٹینیور کتنا ہے تو بارہ سو چھے سے لے کر پندرہ سو چھبیس تک بارہ سو چھے سلیو ڈائنسٹی سے سٹارٹ ہوا اور لودھی ڈائنسٹی اٹمینز کی ابراہیم لودھی پر جو ہے آ کر ختم ہو گیا یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں نے سوچا کہ اسی میں ہی جو ہے مغل ڈائنسٹی کو میں کور کروں لیکن جو ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں دوسری ویڈیو میں آپ کو جو ہے مغل ڈائنسٹی سے جتنے بھی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں یا جتنے بھی ایکسپیکٹیڈ ہیں یا جتنے بھی میں نے پڑے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے مغل ڈائنسٹی کو ہم اگلے جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اور ہماری جو ہے نریشن کی بھی ویڈیو رہتی ہے وہ بھی انشاءاللہ جلدی آئے گی تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے مجھے دعاوں میں ادھ رکھی اللہ حافظ